ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چانس ڈیل کی کچھ شاپس دیں گے گراؤنڈ فلور پر اور لور گراؤنڈ پر چند ایک شاپس ہمارے پاس ہیں تو لور گراؤنڈ کی لیکن آئیں گی گراؤنڈ پر لیکن ملیں گی لور گراؤنڈ کے ریٹس پر اور نیو ریٹس نہیں اولڈ ریٹس میں یہ ہم آپ کو بہت واضح بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا ڈیجٹل پلیٹ فرم دیکھ رہے ہیں میں علی رضا ہوں ناظرین بہریہ ڈاؤن کیاچی میں سب سے بڑے رقبے کا مال ایک بننے جا رہا ہے جس پر ہم نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو سائٹ پر جا کے ڈیویلیمنٹ دکھائی تھی کہ امتیاز سٹور پھر ایک یو سپر مارکیٹ جو کے آباد ہو چکی ہے جہاں پہ چھوٹی شاپس موجود ہیں ایک یو بازار یہاں بھی شاپس ہیں لیکن بڑی سائز کی جہاں پر بوٹیکس جہاں پر مالز میں بینکس وغیرہ ان شاپس کے لیے رقبہ تو بڑا یقینا چاہیے تو اس اعتبار سے ایک بہت بڑا مال یا یہ کہیں کہ بیریہ ٹاؤن کیاچی کا اب تک کا جو سب سے بڑے ایریا پر جو مال ہے وہ بننے کے مراحل میں ہے اس کا نام ہے ڈالچی مال اس پر ہم نے آج سے پہلے بھی بہت دفعہ بات کیا اور بہت سارے کسٹمرز نے ہمارے پر اعتماد کیا اور الحمدللہ جو پروجیکٹ ہے اس کی ڈگنگ ہو چکی ہے پائلنگ بہت پہلے ہو گئی تھی فوٹیجز آپ ساتھ چلتی دیکھ رہی ہیں اچھا اب لوگ یہ لوگ نہ بیریہ ٹاؤن میں پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں لیکن مسائل کیا ہیں کہ جی کسٹمرز سوال کرتے ہیں کہ اینو سی تو کینسل ہے بیریہ ٹاؤن تو غیر قانونی ہے یہاں سیل پرچیز نہیں ہو رہی تو ہم ان کو اپنی کوشش میں سمجھاتے ہیں وی لاکس کے تھرو بھی اور ڈیریکٹلی بھی کہ چیزیں چل کہہ رہی ہیں لوگ ہمیشہ جو مالز ہیں اس میں شاپس خریدنا چاہتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شاپس خریدی بھی ہیں ڈالچی مال میں اور اب ڈالچی مال کا جیسے جیسے کام ہو رہا ہے تو ریٹس میں بھی اضافہ ہوئے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چانس ڈیل کی کچھ شاپس دیں گے گراؤنڈ فلور پر اور لور گراؤنڈ پر اچھا ایک چیز آپ کو ہم بہت واضح بتا دیں کہ ڈالچی مال کی جو ایک سائیڈ ہے لور گراؤنڈ کی امتیاز سٹور والی وہ گراؤنڈ فلور ہو گئی ہے تو آپ یہ کہیں کہ اس سائیڈ کی کچھ شاپس چند ایک شاپس ہمارے پاس ہیں تو لور گراؤنڈ کی لیکن آئیں گی گراؤنڈ پر لیکن ملیں گی لور گراؤنڈ کے ریٹس پر اور نیو ریٹس نہیں اولڈ ریٹس میں یہ ہم آپ کو بہت واضح بتا رہے ہیں ڈالچی مال میں ہمارے پاس تقریباً ایک سو پچھتر سکوائر فیٹ سے لے کر اور سات سو سکوائر فیٹ تک کی شاپس ہیں بارہ سو تیرہ سو والی فوڈ کوٹس میں ہمارے پاس اولڈ ریٹس میں شاپس اویلیبل ہیں ڈیویلیمنٹ چل رہی ہے مین جنہیں ابھی نہیں ہو ایک جانب ہے مین گیٹس ہے جو اس مال کا فاصلہ ہے جو یہاں پر آپ سمجھ لیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تقریباً کراچی کے سارے مال سارے برینڈز فوڈ چینز جو سارے کلوتھنگ برینڈ ہے اور ایپل سٹور یہ ساری چیزیں اس برینڈ میں آنے والی ہیں آن بورڈ ہو چکی ہیں آپ یہ دیکھ لیں اب ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اولڈ ریٹس میں ہمارے پاس جو شاپس کے سائزز ہیں دو سو ساٹھ سکوائر فیٹ کی شاپ ہمارے پاس گراؤن فلور پر اویلیبل ہے ناظرین اس کے علاوہ جو لور گراؤنڈ ہے جو کہ اب گراؤنڈ فلور ہے امتیاز میکا سٹور کے سامنے یہ آ رہا ہے یہاں پر دو سو چار دو ایک سو اسی تین سو سولہ تین سو چالیس دو سرو ترے پن اور ایک سو ترے سٹھ سکوائر فیٹ کی تقریباً چھ شاپس ہیں جو اولڈ ریٹس میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اسی طرح فرس فلور کی اور سیکنڈ فلور شاپس بھی ہمارے پاس اولڈ ریٹس میں اویلیبل ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت سرمایہ کاری کریں ریٹس یعنی کنسٹرکشن کاؤس تو بھڑ رہی ہے لیکن مارکٹ ویلیو جو ہے پلوٹس کی ویلاس کی یا ڈیفرنٹ پروپٹیز کی وہ تو ڈاؤن ہے ناظرین ڈالر تقریباً تین سو دو سو اسی دو سو پچاسی کے لگ بگ ہے آپ اس جو قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں یہ میں آپ کو بہت آنیسٹی سے بتا رہا ہوں کہ جب مارکٹ اوپر ہوگی تو جو چیزیں آپ کو اولڈ ریٹس میں ہم آفر کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو آفر نہیں کر پائیں گے کیونکہ انفلیشن بھڑی ہے جس سے کنسٹرکشن کاؤس میں اضافہ ہوا ہے تو وہی دکانے آپ کو مہنگی پڑیں گی اور میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اے کیو سپر مارکٹ میں جس طرح ہی پوزیشن آیا ہے قیمتیں بڑھی ہیں مارکٹ ڈاؤن ہے پیسینٹ اے کی فوڈ سٹریٹ جو اب کہلانے لگی ہے مارکٹ ڈاؤن ہے لیکن وہاں رنٹ ڈھائی لاکھ روپے پونے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ فلور کا کیوں کیونکہ وہ چیز آباد ہو گئی ہے وہاں پبلک آ رہی ہے کمرشل ایکٹیوٹیز بہت زبردست ہو رہی ہیں اس کی ایک مثال ہو رہا ہے ڈالچی مال کے قریب ہے کباب جی سواد بیکرز اور دو چار اور ریسٹرینٹس کھل گئے ہیں ان کے کھلنے سے کراؤن فلور کے رنٹس میں اضافہ ہوئے حالانکہ مارکٹ ڈاؤن چل رہی ہے اس پر ہم نے کتن یہ بات نہیں کہا رہے کہ مارکٹ تو بہت اچھی ہے اور وہ ساری چیزیں مارکٹ ڈاؤن ہے ناظرین لیکن جب مالز اوپن ہو جاتے ہیں تو دوسرے مالز کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کی ڈالچی مال میں فوڈ کوٹس پر کچھ آپشن ہیں اولڈ ریٹس میں گراؤن فلور پر کچھ آپشن ہیں لور گراؤن پر ہم آپ کو تین سال کا انسٹرولمنٹ پلان آفر کریں گے جو مال ہے جو مال کی پوزیشن ہے وہ تھرٹی منس میں آپ کو پوزیشن ملے گی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ذرا فلیکسیبل پلان چاہیے ہوتا ہے تو وہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان کو کئی اچھے مال میں بڑے مال میں انویسٹ کرنا ہے تو ہم ڈالچی مال کو ریکمنٹ کرتے ہیں فوڈ چینز والی سائیڈ آپ جا سکتے ہیں فوڈ آوٹلیٹس کی جانب آپ اگر میری رائے پوچھیں تو لور گراؤن کے کچھ آپشن جو کہ آپ گراؤن فلور بن گیا ہے امتیاز سٹور کے سامنے وہاں آپ جا سکتے ہیں گراؤن فلور کو انتخاب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ بہت زیادہ نہیں ہے تو پہلا اور دوسرا فلور بھی آپ اس کی طرف بھی آپ شاپس لے سکتے ہیں ناظرین ڈالچی مال بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک سے ڈیڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بہریہ آپارٹمنٹس ہاسپٹل امتیاز سٹور سب اس کی سراؤنڈنگز میں موجود ہیں آپ کو اگر کوئی شاپ کوئی آوٹلیٹ بک کروانی ہے جس سے آپ کو ایک بہت اچھا رینٹل انکم آئے یا آپ اپنا کوئی برینڈ کوئی بینک کو رینٹل کر سکیں تو یہ آپشنز آپ ضرور اویل کریں ہمیں اجاب دیجئے نال حافظ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چانس ڈیل کی کچھ شاپس دیں گے گراؤنڈ فلور پر اور لور گراؤنڈ پر چند ایک شاپس ہمارے پاس ہیں تو لور گراؤنڈ کی لیکن آئیں گے گراؤنڈ پر لیکن ملیں گے لور گراؤنڈ کے ریٹس پر اور نیو ریٹس نہیں اولڈ ریٹس میں یہ ہم آپ کو بہت واضح بتا رہے ہیں